لیکن اس کی باوجود نبی کے گستاخ کا گلہ کاٹ کر اس کا سر ہاتھ میں رہلا کر ایک چیچنیاں ملک کرہنے والا مجاہد فرانس کے کتوں کو پیغام دیتا ہے جو نبی کے خلاف سپاہ کھنے گی اس کا سر کب سے جدا کر دیا جائے گا میرا نبی ساری کائنات کے انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب کرینستی حضور کی امت حضور سے سب سے زیادہ پیار کرنے والے گئے کتنا پیار کتنا عدب محاری کی یدیس ہے میرے نبی کے سیابہ وہ کیا کرتے ہیں ماتا نخمن نبیوں نخامہ اللہ وقات فی کفرہ جلن منہم فدلکہ بہا جلدہو ووجہہو اے میرا نبی جب تھوک مبارک تو ہن مبارک سے آپ لو آپ یعنی جسے ہم اپنی زبان میں کھگار بولتے ہیں جب میرا نبی اسے پھینکتے وہ نیچے نہ گرتا کوئی نہ کوئی سیابی اسے اٹھاتا اٹھا کر اپنے چہرے پہ مر لیتا تھا ازا تابسن نبیوں کادو یختتل ہونا رابہ دوئے گی حضور جب حضور فرماتے ہیں میرے نبی کے سیابہ اس حضور کے پانی کے لیے جھوٹ ٹوٹ ٹوٹ کے پڑتے ہیں کہ گویا ایک دوسرے کو اس کی حصول میں قتل کرنے والے نے اتنا پیار گئے تیرا سنو سنو اسی عدب کو دیکھ کر جب اروہ بن مسعود سقفی واپس مسکے کی مشرقوں کے پاس گیا اسے مکہ کے سرزائروں نے پوچھا بول اور ہوا کیا تیری رپورٹ ہے کہنے لگا اللہ کی قسم دے تم محمد کو ہرا نہیں سکتے تم محمد کو شکست نہیں دے سکتے کہا رپورٹ دے تُو نے کیا دیکھا کہا میں نے دیکھا محمد جب وہ وضو کرتے گئے ان کیسے ہیں وہ اس وضو کے پانی کے لیے اس طرح ٹوٹ پڑتے گئے جیسے کہ ابھی ایک دوسرے کو قتل کرنے والے ہوں اور مکہ کے سرداروں جیس محمد کے یا اس کے جسم سے لگنے والا پانی اس کے لیے مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں وہ کب گوارہ کریں گے کہ محمد کا خون نیچے بہے محمد کے جسم فیوار کیا جائے محمد کی طرف تلوار سیدھی کی جائے اللہ اکبر یہ میرے نبی کے صحابہ کے پاس یہ جو اروہ آیا تھا اس نے صحابہ کے مجمع میں جمعہ صحابہ کے کے ام کے اندر تین دن گزارے تھے اس نے نمازیں بھی صحابہ کی دیکھی دھڑیاں بھی صحابہ کی دیکھی پگڑیاں بھی صحابہ کی تحجد گزاریاں بھی دیکھی لیکن چاہ کر اس نے جو دھر بیان کیا وہ دھر نہ تاری سے نظر آیا نہ پگڑی سے نظر آیا نہ لوٹے سے نہ مسلمے سے اگر دھر نظر آیا تو عاشقوں کے جذبہ عشق سے نظر آیا ہو اے نبی تکرمہ پڑھنے والو آج بھی اگر دنیا کا کافر وہ دھرے گا تمہاری داڑی سے کبھی نہیں دھرے گا تمہاری بندوق سے کبھی نہیں دھرے گا تمہارے مسلے لوٹے سے کبھی نہیں دھرے گا تمہارے امام کرولوں سے کبھی نہیں دھرے گا تمہاری نمازوں سے کبھی نہیں دھرے گا اگر وہ دھرے گا تو نبی کے عشق سے دھرے گا نبی کی محبت سے دھرے گا وہ دھرے گا تو اس بات سے کہ جو نبی کی بلادت کے لیے صدیاں بیٹھ گئی ہیں ان کا بردے آج اس طرح جوش میں ملاب ان کا مناتے ہیں اگر یہ پیار کے معاملے میں نبی کی تاظیر کے اظہار کے لیے اتنے جذباتی ہیں تو یہ گستاخ کے خلاف کس قدر جذباتی ہوگے دوستو آج کا یہ جلوس آج کا یہ جن میرے نبی کی ملاد کا دن دے لیکن یہاں گستاخوں نے نبی کی گستاخیم کیے وہاں ہمارے علماء نے حکم دیا کہ آج کے دن کو تحفظے ناموں سے رسالت کے طور پر منایا جائے آؤ ہم تہی ہم تجدید اہد کرتے گے کہ جو نبی سے زکرائے گا ہم اس سے زکرائیں گے جو نبی کے خلاف بولے گا ہم اس کو تھرٹی سے مٹا دیں گے آج کے لیے تھرکے دھنیاں ہاتھ تلا کیتے دھنیس بھی سٹی ہے تو سی چنگے مقاس ہو ہوئے یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جب مردہ جسموں میں بھی جان آ جاتی ہے اگر ایمان سلامت ہو یہ سری یہ ہم کیا جو چاٹ پہ آپ نے کہنا ہے گستاخ نبی کی ایک صدا سرٹن سجدہ سرٹن سجدہ ججرے جوانوں مجھے تم جوانوں کے جسپے بڑے اچھے لگتے ہیں گستاخ نبی کی ایک صدا سرٹن سجدہ سرٹن سجدہ اس لیے ہم دنیا کی گستاخوں کو بتانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں ذرا خیال کرنا پاکستان یہ ممتاز قادریوں کی سرزمین ہے پاکستان یہ علم الدین قاضیوں کی سرزمین ہے پاکستان یہ تنویر قادریوں کی سرزمین ہے پاکستان نبی کی عاشقوں کی سرزمین ہے اوئے ہم تو اس دھرچی میں صحابہ کے گستاخوں کو برداشت نہیں کر سکتے نبی کا گستاخ کیسے زندہ رہ سکتا ہے قسطہ کے رسول کی ایک صدا قسطہ کے رسول کی ایک صدا تحفظ نبی سے رسال میرے دوستو ہماری حکومت نے اعلان کیا کہ ہم پورا ہفتہ عشق رسول منائیں گے اس کا مطلب یہ ہے لبرلوں کو بھی پتائے قسطاخوں سے تکرانے کے لیے عشق رسول ضروری ہوتا ہے